نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل جتندر مشینوی کمپنی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ منمید سنگھ دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے نئے بزنس آئیڈیا سے دیکھتے رہتے ہیں اور جو آج ہم آپ کے لئے بزنس لے کے آئے ہیں یہ ایک فلی آرٹومیٹڈ بزنس ہے جس میں آپ نے صرف مٹیئر ڈالنا ہے جس نے خود بخود پروڈکٹ بنا کے آگے نکالتے جانا ہے آپ نے جیسے جیسے اس کو مشین کو نکالو گے جیسے جیسے کام کرو گے ویسے ویسے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا مارجن آپ کا بڑھتا جائے گا ایک آدمی رکھ کے آپ اس میں آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہو اور جتنا آپ کا بجٹ ہے آپ اتنی مشینے اس کو ملٹی پرائے کرو گے اور آپ کا کام ویسے ویسے بڑھتا جائے گا آج میں آپ کو دو سے تین بجنس ایسے دکھانے جا رہا ہوں جس کو آپ اپنے گھر میں دس بھائی بیس کے روم میں انسٹال کر کے آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہیں میرے سامنے یہ جو آپ مشینے دیکھ رہے ہیں یہ فولی آٹومیٹک پیپر کپ میکنگ مشین ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے سامنے جو کپ پڑے ہوئے ہیں ایسے کے کپ تیار ہوتے ہیں سوٹا آپ کا چائے والا کپ ہے وہ بھی اسی میں تیار ہوگا اس سے بڑے سائز سے اس کا کپ ہے وہ بھی اسی میں تیار ہوگا جتنے بڑے سے بڑا کپ آپ بنانا چاہتے ہو 50 ایمل سے لے کے 100 ایمل سے لے کے آپ کا 200-300 ایمل تک کا جو کپ ہے وہ سارا اسی مشین کے اندر بنے گا آپ نے اس میں ایک بوٹم کا مشین لینا ہے بوٹم ہوتا ہے نیچے والا چیز جو کپ کے نیچے انسٹ جو گول لنگ کی ٹکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوٹم اور جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو بلینگ کہتے ہیں یہ ہماری جو مشینیں ہوتی ہیں ایک بوٹم کی مشین ہوتی ہے اس میں آپ کا جتنا بڑا چھوٹا بلینگ کرتے جاؤں گے اسی ساب سے آپ کی جو کپ کا ایمل وہ بڑھتے اور کم ہوتے جائیں گی تو یہ سارا کنسیپٹ ہوتا ہے پیپر کپ کے راو مٹیئر کے بارے میں پیپر کپ کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں آگے ہم سمجھاتے ہیں کہ مشین کیسے ورک کرتا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں پیپر کپ کے بلینگ جو باہر والا آوٹر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بلینگ ڈالنا ہوتا ہے سبھی کی میں ویڈیو آگے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو بلینگ ہے ایسے فولڈ ہوتا ہے فولڈ ہونے کے بعد اس ٹوے میں انسٹ ہوتا ہے جو آگے ٹوے لگی ہے اس میں انسٹ ہونے کے بعد آپ ادھر دیکھ سکتے ہو یہاں باٹم کا رول لگے گا نیچے یہ باٹم کا رول یہاں سے انسٹ ہو کے راؤنڈ کورنر میں یہاں سی کٹنگ ہوتا ہے اس سائٹ سے آپ کا کٹنگ ہوگا سارا یہ سارا ڈائی کٹنگ لگا ہوا فلی آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ ڈائی کٹنگ ہو کے سارا ڈائی کٹنگ ہونے کے بعد یہاں سے آپ کا جو کپ ہے آگے والی ٹوے میں چلا جاتا ہے جہاں کا جو بلینگ ہے وہ ساتھ میں انسٹ ہو جاتا ہے بلینگ یہاں پہ انسٹ ہونے کے بعد اوپر سے آپ کا نرلنگ ہوتا ہے جیسے کپ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے سارا راؤنڈ شیپ ہوا ہوتا ہے فولڈ ہوا ہوتا ہے فولڈ کرنے کے کام اس ٹوے میں ہوتا ہے یہاں پہ سارے اس کے ہیٹرز لگے ہوتے ہیں اس کا سیٹ ہے ہیٹرز کا سیٹ ہے ایک ایک ڈائی ایک ایک ہیٹر میں سے ہو کے کب آپ کا تیار ہو کے اینڈ میں یہاں سے باہر آ جاتا ہے یہ فلی آٹومیٹڈ پروسیس ہوتا ہے آپ نے اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگانا کوئی کچھ نہیں کرنا مشین نے خود بخود ایک ایک کرتے مٹیئر ہو پانا ہے خود بخود کب تیار کر کے یہاں سے باہر نکال کے آپ کو آٹومیٹک نکال دینا ہے اور جو آپ میرے سامنے مشین دیکھ لے ہو اس کا پروڈکشن پر منٹ کا 60-65 پیسز کا ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر آپ کا 60-65 کب وہ نکال دے گی یہ فلی آٹومیٹڈ پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں چھوٹا کب بڑا کب ہر ایک طرح کا کب جو ہے اس میں بن جاتا ہے اگر ہم اس میں مارجن کی بات کریں کہ کب کے پیشے کیا مارجن رہتا ہے جتنے جیسے یہ چھوٹے کب ہیں ان کے پیشے آپ کو دس پیسے کا مارجن ملتا ہے ہول سیل کے اندر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہو آگے بڑے بڑے کب بناتے ہو اتنا ہی آپ کا مارجن بڑھتا جاتا ہے یہ میرے ہاتھ میں آپ کب دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو 20-25 پیسے کا مارجن مل جاتا ہے ایک کب کے اندر یہ بڑے سائزز کا ہے اس کے آپ کا 50-50 کے آس پاس جیسے کہ آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے وہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ پرنٹنگ کروا کے مشین کے اندر ویسے کا مٹیل ڈالو ویسے کا پرنٹ ہو کے نکل جائے گا جیسے کسی لیے اپنے اپنے نام کا پرنٹ کروانا ہے یہ جیسے اس پہ نیس کیفی کے نام سے ہے کوئی بھی نام کا آپ نے کروانا ہے یہ سارا آپ کا ریٹ کلر کوئی بھی کلر جو بھی آپ نے کروانا ہے وہ آپ کروا کے ویسے کا مٹیل مشین میں ڈالو گے اس نے خود بھو خود ویسے کا کپ ہی تیار کر کے آگے نکال دے جانا ہے تو فلی آٹومیٹی آپ کو ایک گھنٹے کے اندر آپ کا 3500 سے 3600 کپ بھی آرام سے نکال دیتی ہے اگر ہم 10 پیسے کا بھی یا 20 پیسے کا بھی مارجن لے کے چلے تو ہمیں 800 سے 900 رویہ ایک گھنٹے کا یہ مشین دے دیتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف مٹیل ڈالنا ہے جب مٹیل ختم ہوگا پھر نیا ڈالنا ہے اور یہ اس نے کپ بنا کے دہی جانے ہیں آپ نے پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرنا ہے اور اپنا منافع کمانا ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہو یہ پیسے میرے دیکھے ہو یہ بھی سیم بوہی مشین ہے پیپر کپ میکنگ مشین دونوں مشین دسپیچ کے لیے ریڈی ہیں یہ ایک آپ کا گجرات میں جائے گی یہ ایک ہماری جمعوں میں جائے گی دونوں مشینے دسپیچ کے لیے پوری ریڈی ہے اس میں بھی سیم آپ کا کیٹر وغیرہ لگا رہتا ہے یہاں سے آن کرنا ہے آپ ہو جاتا ہے مشین آن کرنے کے لیے یہ بھی اٹھن ہے آف کرنے کے لیے بھی دونوں سائٹ لگے ہوئے ہیں پورا ملپ سٹینڈڈائز مار ہے جتنا سمان سارا یہ ڈائیس وغیرہ سی این سی پہ بنی ہوتی ہیں ہیٹر بھی سارے ہمارے سٹینڈڈائز ہیں دو سال کی ساری مشینوں کی گرنٹی ہوتی ہے کوئی دکت ہو تو ہار مارا آدمی آکر سروسنگ دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ویل فرنیز مشین ہے کور جتنے یہ سارے ہمارے پاودر کوٹنگ ہوئے ہوتے ہیں آپ آم پینٹ نہیں ہوتا اس میں جتنا گاڑی وغیرہ میں پینٹ ہوا ہوتا وہ سارے اسی میں پینٹ ہوا ہوتا ہے آپ فنیشن چک کر سکتے ہو کتنی بڑی ہے فنیشن ہے سبی کی یہ ساری آپ کی فلی آٹومیٹڈ مشین سے پیپر کپ میکنگ مشین اس میں آپ چھوٹا کپ بڑا کپ سارے اسی میں بنیں گے جتنے بھی آپ نے کپ بنانے ہو اس کے اندر آپ نے صرف ڈائیس چین کرنا ہے اور بڑا چھوٹا جس کے علاوہ ہماری پاس اور کافی سری مشینیں بنتی ہیں جیسے ہمارے پاس جیسے ابھی میں نے دکھایا پیپر کپ کا دونہ پتل کا مشین چاہیے ہو وہ بھی ہمارے فیکٹری میں بنتا ہے میں آپ کو ٹ become parts کی ویڈیو بھی شو کر دوں گا یہ ہمارا سارے گڑان ہے فیکٹری کی ویڈیو بھی شو کر دوں گا یہاں ہمارا in-house سبھی مشینیں تیار ہوتی ہیں ہمارے پیپر کو پیپ لیٹ کی مشین بنتی ہیں ہمارے پاس موڈ بک کا مشین بنتا ہے آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہو یہ سارا نوڈبک کا فلی آٹومیٹک سلانٹ رینڈی ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے یہ نوڈبک ہے کوئی بھی دو دو کاپی کا سیٹ تیار ہوتا ہے جیسے دو کاپی ہے اوپر نیچے ہم نے سب سے پہلے اس میں جتنے پیج اس کی کاپی بنانی ہے جیسے اندر جس پہ ہم لائٹ کرتے ہیں یہ پیج ہوتا ہے وہ فرنٹ والا ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہم نے اس مشین میں یہ ساری مشین ریپ کی ہوئی اور ڈسپیچ کے لیے ہم نے اس مشین کے اندر پیپل اور ٹائٹل ایسے کر کے رکھ دینا ہے اس نے آٹومیٹک سینٹر میں سارا پنگ کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میرے سامنے اس میں پنگ لگا ہوا آپ کا اس نے سینٹر میں سارا پنگ کرنا ہے کوپی کو فول کرنا ہے آگے سے ایسے کا پورا سکوئر کر کے باہر نکال دینا ہے یہ 3 in 1 مشین ہے نوڈبک سٹیچنگ فولڈنگ اور سکوئرنگ تینوں کام یہ ایک کٹھی ایک مشین کرتی ہے اس میں صرف آپ کا ایک لیبر لگتا ہے اس میں خود بخود بنا کے آگے نکال دینا ہے اینڈ میں ہمارا کام آتا ہے کٹنگ کرنے کا یہ فرنٹ میں آپ دیکھتے ہو یہ ہی کٹنگ ہوتا ہے سائٹ سے تھوڑا سا کٹنگ ہوتا ہے یہاں سے کٹنگ ہوگا سینٹر کٹنگ ہونے کے بعد آپ کا دو کپی جیار ہوتا ہے اور کٹنگ کے لیے ہمارے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہو پروگرام ایبل پیپر کٹنگ مشین ہے یہ بھی ڈسپیچ کے لیے ریٹی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پروگرام لگا ہوا ہے سارا یہ سارا پروگرام ابھی سارا کورٹ کیا ہوا ہے ڈسپیچ کرنے کے لیے سارا یہ پروگرام لگا ہے اس میں ہم نے جو جو سائز کا کوپی کاٹنا ہے ہم نے معنو ایک بار سکیل سے ناپا کیا یہاں سے ناپا ہم نے پروگرام میں فیڈ کر دینا مجھے اتنے اپنے سائز کا کٹنگ چاہیے اس نے خود بخود میئر کر کے کٹنگ کر دینا ابھی یہ ساری مشینے ڈسمنٹل ہوئی ہوئی ہیں آپ کے پاس کسٹمر کے بعد جب مشین پرچیس کرتا ہے سارے ایسے پارٹس میں مشین جاتی ہیں وہاں پہ جا کے فٹ ہونے کے بعد آپ کو سارا ورکنگ میں آدمی ہمارا کر کے دیتا ہے آدمی آئے گا ہمارا مشینے اسٹرول کر کے ساری ٹویننگ دے کے آئے گا کیسے کام ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے سارا بتا کیا ہے ہماری جتن ہی شرطین ہی ہیں سبھی میں آپ کی بے موٹر ہے سعموٹن کا یا ہی MAYھنز کا لگا ہوتا ہے الفینینل آپس شرطین میں میں دکھاؤں گا سارا وہ سارا آپ کی اس میں اتنا بھی ہے سیمنز کا لگا ہوتا ہے یہ شنائ Thiago در کا لگا ہوتا ہے یہ آپ کا体 بکا لگا ہوتا ہے یہ ہماری ت3000 اپنandez کی سوارے سور وہٹسٹکرین دے لیئے آپ یا فوضی کمپنی کا لگا ہوئے یہاں پہ لوگو لگا ہوا اس کا جو جی کمپنی کا سارا یہ ٹچ سکنی گا یہ ہمارا کمپریسر رہے گا سارا جو لوڈ بوک اس کے ساتھ رہے گا یہ ہمارا کرمٹن کا موٹر لگا ہوا ملکب جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ان ہاؤس بنتی ہیں اور جو مٹیرل ہے سارا سٹنڈرڈائیز لوگ پر کوئی سمال ہم یوز نہیں کرتے تاکہ آپ کا جو جاڑا سی زیادہ لائفو مشین کا برجارہ مشین چل سکے یہ ساتھ ہمارا دو ویڈیو میں نے آپ کو دو پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ایک میں نے آپ کو دکھایا پیپر کپ میکنگ مشین کے بارے میں ایک آپ کو میں نے دکھایا نوڈ بک مشین کے بارے میں جس کے علاوہ اور بھی کوئی مشینیں آپ کو لینی ہو یا اس کے لئے جانکاری لینی ہو تو آپ ہمارے سکین کے لئے کے نفت پر کال کر سکتے ہو جس میں میں آپ کو جو مشین آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بارے میں ساری جانکاری دے دوں گا اس کے بعد آپ کو جو بھی اس کا ڈیٹیل چاہیے ہو پیڈیا وغیرہ وہ بھی آپ کو واتس اپ پہ شیئر ہو جائے گی اور پھر بھی آپ ہمارے فیکٹری میں وزٹ کرنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا لوکیشن آپ لے سکتے ہو وہاں پہ جب مرجی آکے ہمارا ان ہاؤس سارا میروفیکشنگ دیکھ سکتے ہو کیسے کیا کام ہوتا کیسے ورکنگ ہوتی ہے سارا آپ کو دکھایا جائے گا تو ہمارا ایسے کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ آن لائن پر چیز کرتے ہو آن لائن کام ہوتا ہے ویسے کا کوئی ہمارے باست کام نہیں ہے سارا کام ہم ان ہاؤس بنتے ہیں ان ہاؤس بناتے ہیں اور اس کے بعد کسی تو اگر ڈاؤٹ ہے کیسے کیا کام ہوتا ہے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں آفرک آکے چیک کرو یہاں پہ سارا ورکنگ دیکھو اس کے بعد پر چیز کرو یہ نہیں کہ آپ کو کئی آرلین پیسی جیسے کہتے ہو کہ کوئی فراوڈ کر لیتا ہے بیسے کہ کوئی کام ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے یہ سارا ہمارا گڑاؤن ہے یہ سارا رموز کے سائیڈ میں دیکھو سارا ہمارا گڑاؤن ہے یہ پیلترگی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ترمین فیٹسنگ ہوٹا ہے اس کا فیکٹری الگ ہے وہاں پہ سارا ہمارا ترمین فیٹسنگ ہوٹا ہے یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ گڑاؤں میں جا ہے جہاں پہ جتنا بھی آگے ساہت کے لیے گاڑی آپ دیکھتے ہو آگے لگا ہوا وہ بھی ڈسپیچ کرنے کے لیے آیا ہوگا یہ ہمارا نوڈ بک کا مشین اسی میں ڈسپیچ ہو کے جائے گا اس کے بعد ایک پیشے گاڑی اور کھڑا ہوئے اس میں پیپر کپ کا مشین بھی ہے وہ بھی ڈسپیچ ہونا تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ان ہاؤس یہ سارا مشینیں ریڈی ہو کے یہاں گڑاؤں میں ہم شفٹ کرتے ہیں سارا یہاں سے آکے ہمارا ڈسپیچ ہوتا ہے تو یہ سارا جتنی بھی مشینیں ہمارے پاس اندر ہی بندی ہے اندر ہی سارا ڈسپیچ ہوتا ہے اور اندر ہی آپ کو سارا ٹویننگ وغیرہ ملتی ہے تو جب بھی بھی آپ نے وزیٹ کرنا ہو آپ ہمارے پاس جب مرزی آ سکتے ہیں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سارا گم دیکھنے کو ملے گا دوستو اتنے تھا آج کی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے والے موسیقی موسیقی